السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ شاید میری بات ان تک پہنچ جائے اور میرے ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے وہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو کو بہت زیادہ گست کرتے ہوئے وائرل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا بہت زیادہ بات دیکھی جا چکی ہے وہ ویڈیو وہ ویڈیو راکھی ساوند اور عادل درانی کی ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی رائے ان تک پہنچا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری بات ان تک پہنچے اور انہیں یہ میری بات کو سمجھ میں آئے میں سب سے پہلے راکھی ساوند جو بہن ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن آپ نے جو اسلام قبول کیا وہ کس ریزن سے کیا تھا کہ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اسلام کو قبول کیا یا عادل درانی کا شکل دیکھ کر یا اس کے خوبصورتی پہ یا اس کے جوانی پہ اس کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا اگر آپ نے گناہوں کی توبہ کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ کے رسول کی اطعاد کریں گے فرما برداری کریں گے اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہے اس کی اطبع کریں گے تب تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کریں تو میری بہن میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں آپ اللہ سے اپنی بات کہیں نہ کہ میڈیا والے سے کہیں اگر آپ اللہ کے آگے جھکیں گے اپنی بات رکھیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی نہیں جانے دے گا اور عادل درانی جیسے سیکر اور رشتے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا اگر آپ نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے تو میری بہن آپ نماز پریں اللہ کے آگے جھکیں اللہ آپ کے ہر مشکلات کو آسان کر دے گا اگر آپ نے عادل درانی کو دے کر اسلام قبول کیا ہے یا اس کی شکل و صورت کو دے کر اسلام قبول کیا ہے یا اس کی جوانی کو دے کر اسلام قبول کیا ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اور ایسے شکل و صورت والے کتنے آئے اور کتنے مٹی میں مل گئے لیکن اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا نہ اسلام کو کوئی فرق پڑا نہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے عادل درانی بھائی سے بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے اگر آپ کے ارادے نیک ہیں اگر آپ کے ارادے سچے ہیں تو اپنے فیصلے پر اٹل رہیں اور ہر مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مشکلات میں آسانی پیدا کر دے گا اور اس کا بہت اچھا بدلہ بھی دے گا اگر آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں اگر آپ کے ارادے سچے نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے فائدے کے لیے کسی کو اسلام کی دعوت دی ہے کہ تم نے اسلام کا مزاق کیوں اور آیا ہے اس وقت آپ اللہ کو کیا مدکھلا ہوگے میرا دونوں آدمی سے گزارش ہے کہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں خود بیٹھیں اور آپ اس میں مشورہ کریں اور اللہ سے اپنی باتوں کو رکھیں یہ دنیا کے اندر آپ کے دوست کم ہوں گے دشمن ہزاروں بن جائیں گے اور دوسرے کے باتوں پر آنے سے گھر آباد نہیں بلکہ برباد ہوتا ہے کیا سنہ خان اور مفتی انس کے ساتھ یہ پریشانی نہیں آتی ہوگی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا تب ہی جا کر آپ کی زندگی صحیح سے گزرے گی ایسے نام کے لئے مسلمان ہو جانا اسلام کو قبول کر لینا ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم مسلمان بنو یا نہ بنو اللہ جیسے دنیا کو چلاتا ہے چلاتا رہے گا